تاریخ کے پننے پلٹو تو کیا کیا تصویریں رکھ سا ہیں لاکھوں گلہو رکھشاں رکھشاں اب ان پننوں کی زینت ہے میراس کی کھیتی کا سونا جو ان نسلوں کے ہاتھ لگا وہ ان نسلوں کا تحفہ ہے جو چھوٹ گئیں پر زندہ ہیں تاریخ کے پننے پھر پلٹو پھر یاد کرو ہر قربانی میراس کی کھیتی کا کندن دامن دامن بھرتے جاؤ میراس کی کھیتی کا کندن دامن دامن بھرتے جاؤ آزادی کی منظم تحریق سن اٹھارہ سو ستاون میں شروع ہوئی سن اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کی پہلی جنگ لڑی گئی اور پھر اگلے نبے سال تک ہندوستان کو آزاد کرانے کی جتو جہد ایک طویل رستے سے گزرتی رہی ایک ایسا رستہ جس پر لا متناہی قربانیاں دی گئی ایک ایسا رستہ جس میں قربانیاں تھمتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی نجانے کتنوں نے چیل کاٹی زندگی قربان کی اور ہر چیز تاؤ پر لگا دی اس لڑائی میں الگ الگ نظریات رکھنے والوں نے اپنے اپنے طریقوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی اس تحریک میں وہ بھی شامل تھے جن کا مقصد اشتراکیت تھا جو ایک بڑا خواب دیکھتے تھے عالمگیر خواب ہندوستان کی آزادی ان کے لیے اس بڑے خواب کا حصہ تھی جو انسانیت کی ہر ظلم ہر تشدد سے نجات چاہتے تھے ان کے لیے انگریزوں کا ہندوستان سے نکل جانا ہندوستان کو آزادی ملنا بس پہلا پڑاؤ تھا انہیں معلوم تھا کہ ایک ایسا سماج بنانا جس میں انسان انسان برابر ہو مشکل اور لمبے راستے کا حامل تھا اور انہی میں تھے کاکا بابو کامریڈ مزفر احمد جو عام طور پر کاکا بابو کے نام سے جانے جاتے تھے اشتراکیت کے حامی تھے وہ ماکسی نظریات کو عوام تک پہنچانے کے لیے زندگی بھر کوششیں کرتے رہے ایک ایسے سماج کی تشکیل جو ماکسی نظریات پر منحصر ہو ان کا مقصد حیات تھا مزفر احمد پانچ اگست اٹھارہ سو نواسی کو سندوئیب میں زلہ نوکھالی کے گاؤں موسیپور میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے مزفر احمد کی عمر چھے برس کی تھی جب ان کے والد منصور علی کا انتقال ہو گیا ان کی والدہ چونہ بی بی اور بڑے بھائیوں نے انہیں پالا پوسا شروع سے ہی پڑھنے میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے ان کو گاؤں کے چھوٹے سے مدرسے میں بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے فارسی اور عربی پڑھتی گھر کی مالی حالت کمزور تھی بڑے بھائی مولوی مقبول احمد جتنا پیسہ بھیجتے تھے اس سے صرف گھری چل پاتا تھا جس سکول میں وہ انگریزی کی تعلیم لے رہے تھے اس کی تھوڑی سے پیس دینے کے پیسے گھر میں نہیں تھے اور مزفر احمد کو اسکول چھوڑنا پڑا انہوں نے کئی بار اپنی والدہ سے کہا کہ انہیں آگے پڑھنے کے لیے شہر یا بڑے بھائی کے پاس بھیج دیا جائے پر ان کی والدہ انہیں ٹالتی رہی ایک دن خاموشی سے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے سارا خاندان انہیں ڈھونٹا رہا پورا ایک سال گزر گیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا کہ مزفر کہاں ہے سلام علیکم ہاں بیٹھا یہاں کیا کر رہے ہیں سارے شہر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہیں ہم پاگل ہو گئے ہیں پتہ بھی ہے امی جان نے رو رو کر اپنا کیا حل کیا ہم سے گلتی ہو گئی بھائی جان ہم نے نہیں سوچا تھا کہ امی جان پریشان ہو جائیں گی ہم تو آگے پڑھنے کے لیے نکلی تھے چلو اب گھر چلیں یہ ابھی بھی ارادہ نہیں ہے دیکھو میاں گھر تو چلنا ہی ہے آپ جائیے ہیڈ ماسٹر صاحب اور باقی استادوں سے کہہ دیجئے کہ آپ گھر واپس جا رہے ہیں باقی باتیں ہم راستے میں کریں گے بھائی جان ہمیں آگے پڑھنا ہے ہم اپنا خرچہ کچھ چلا لیں گے آپ سے ایک تکہ تک نہیں لیں گے بس آپ ہمارا داخلہ شہر میں کروا دیجئے ٹھیک ہے ہم آپ کا داخلہ کروا دیتے ہیں آپ پڑھئے ہیں اور آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑھے گا ہم نے اب می جان سے بول دیا ہے آپ کا خرچہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا جی بھائی جان انیس سو چھے میں مظفر احمد کو سندوی کارگل سکول میں داخل کرا دیا گیا چار سال تک وہ اس مدرسے میں پڑھتے رہے وہ باقی بچوں سے بہت بڑے تھے مگر کاکا بابو کے الفاظ میں انہیں یہاں اس لیے برداشت کر لیا گیا کہ وہ بہت اچھی بنگلہ جانتے تھے انیس سو دس میں ہائی سکول کی پڑھائی پوری ہو گئی اور وہاں سے وہ نوہ کھلی چلے گئے جہاں انہوں نے انیس سو تیرہ میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا نوہ کھلی سے مظفر احمد ہگ لی آئے کالیج میں داخلہ لیا انٹر میجیٹ کا امتحان دینے سے پہلے بیمار پڑ گئے ایک سال برباد ہوا کالیج میں رہنے کی وجہ سے گھر آنا جانا کم ہوتا چلا گیا گھر والوں کو لگا لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے مشورہ ہوا مظفر احمد کی شادی کر دی جائے اور ان کی شادی کر بھی دی گئی شادی کی ذمہ داریاں آئیں تو انہوں نے رائٹرز بیلڈنگ میں پریس میں نوکری حاصل کر لی وہ شروع سے ہی مصنف بننا چاہتے تھے رائٹرز بیلڈنگ میں نوکری کی وجہ سے انہیں موقع ملا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے مصنفوں سے ملاقات ہو اور یہی سے شروعات ہوئی اس کام کی جس کا پہلا قدم تھا بنگا مسلم سوسائیٹی کو جلا دینا اس سوسائیٹی تقریباً مر چکی تھی اس میں جان ڈالی مظفر احمد نے سوسائیٹی میں جان ڈالنے کے لیے انہوں نے بنگا مسلم پترکہ نکالی مگر جلد ہی یہ نوکری چھوڑ دی گورمنٹ پریس میں نوکری کی اور ایک سال میں وہ بھی نوکری چھوڑ دی کیونکہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بڑھنے لگیں تھی ٹرانسٹلیٹر کی نوکری ان کی زندگی کی آخری نوکری تھی اب ہمیں یہ پترکہ نو جوانوں کو سوپ دینا چاہیے بھائی دیش میں جو آسادی کی لہت چلی ہوئی ہے جس میں یہ نوجوان اتنے جوشے شامل ہو رہے ان کو اب موقع نہیں دیں گے تو کب دیں گے بلکم صحیح بات میں بھی کتھے نوجوانوں سے کہہ جاہاں اب ہمارے ریچائر ہونے کا بات اب تو ہمیں جانے لوں تو کیوں نہ سلانہ میٹنگ میں جے پیسلہ لے لینا چاہیے کہ نوجوانی سمیتھی سمالیں اور ہم بزرگ انہیں سلا بغیرہ دیں اگر جو مناسب سمجھے تو کیوں مزفر صاحب آپ کی کیا رائے ہے جیسا آپ سم مناسب سمجھو پر آپ سب کے بینا سمیتھی کیسے چل پائے گی جیسے زندہ ہوئی تھی مزفر میاں ارے ہم تو اسے کب سے بڑھ کر چکے تھے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دبتر نہ ہوتا نہ پتکہ نکلتی آج ہمارے سمیتھی کو سب لو جانتے ہیں ہمارے پوریس کا پوریس پانے پاہنے پاہنے اور یہ سب آپ کو محلطہ پڑھیں آہ دلکل صحیح کا سن 1918 میں انہیں بنگیہ مسلمان سہتیا سمیتھی کا اسسسٹنٹ سیکریٹری بنا دیا گیا انہوں نے سمیتھی کا کام تو کیا ہی ساتھ ہی سیاسی سرگرمیوں میں بھی شریک ہونے لگے سن 1920 میں انہیں بنگال پروبینشنل خلافت کمیٹی کا میمبر چن لیا گیا پر انہوں نے آفیس جوائن نہیں کیا ہاں کمیٹی کی میٹنگوں میں انہوں نے باقائدگی سے حصہ لیا اسی دوران انگریزی سرکار نے انچاسویں بنگالی ریجمنٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا اکیس یا بائیس برس کا ایک نوجوان کوارٹر ماسٹر حوالدار جس کو عدب سے شغف تھا اور جو مظفر احمد کی عدبی سرگرمیوں کا مددہ تھا فوج سے فارغ ہوتے ہی مظفر احمد کے پاس کلکتہ آ گیا بارہ جولائی 1920 سے دونوں نے مل کر نبا جگ نام کا روزنامہ نکلنا شروع کیا اور اس نوجوان کی پہلی نظمیں نبا جگ میں ہی چھپیں یہ وہی نوجوان تھا جسے آنے والے برسوں میں ہندوستان اور سارے دنیا نے قاضی نظر الاسلام کے نام سے جانا نبا جگ میں مظفر احمد کامگاروں کی تکلیفوں کے بارے میں ہر روز لکھتے تھے سترہ اکتوبر 1920 کو تاشخند میں ہندوستان کی کوملیس پارٹی کا قیم ہوا مظفر احمد کا رابطہ عالمی کوملیس تحریک سے ہوا اور انہوں نے بیرونی ممالک سے بڑی تعداد میں کوملیس فلسفے کے بارے میں کتابیں اور دستویز منگوائے ان دستویزوں اور کتابوں کی بدولت ہی ہندوستان میں کوملیس پارٹی نے سب سے پہلے پندرہ مائی سن 1922 کو دا وینگارڈ آف دی انڈین انڈیپینڈنس شائع کیا ملک کے باہر ہندوستان کی کوملیس پارٹی کے منظم ہونے کے بعد ہندوستان کے چار بڑے شہروں کلکتہ، بومبے، لاہور اور مدراز میں سی پی آئی کی اکائیاں قائم ہوئی کلکتہ میں 1922 کے آخری دنوں میں مظفر احمد نے کومرڈ عبدالحلیم کے ساتھ مل کر ہندوستان کی کوملیس پارٹی کی بنیاد ڈالی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چار شہروں میں قائم ہونے والی کوملیس پارٹی کی اکائیوں کو قائم کرنے والے ایک دوسرے سے نواقف تھے اور ان اکائیوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا تاشکند میں کامنیس پارٹی بنائی گئی تو انٹرنیشنل کے لوگوں کے ساتھ مظفر احمد صاحب کا کنٹاکٹ ہوا اور انہوں نے یہاں کلکتہ میں کامنیس پارٹی کا کام شروع کیا تو کلکتہ میں مظفر احمد صاحب تھے ساؤتھ انڈیا میں امیر حیدر خان تھے بمبائی میں ڈانگے گھاٹے بیٹی رندیوے شوکت اسمانی یہ لوگ تھے لاہور میں ڈادا فیروز الدین منسور یہ تھے انہی لوگوں نے سب بنایی پھر بمبائی میں کامنیس پارٹی کی پہلی کانگریش ہوئی پہلی کانگریش کم ہوئی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن دوسری کانگریش ہوئی تھی کلکتے میں انہی سو اٹالیس میں محمد علی پارک میں اس میں سے باقاعدہ تنظیم آل انڈیا کے لیے بنائی گئی اور یہی سے سید سرجاز زہیر کو پاکستان بھیجا گیا اس کے بعد مظفر احمد صاحب نے یہاں نیشنل بک ایجنسی کھولی گنشکتی پریس بیٹھایا کتابیں چھپنے کے لیے اور ٹریڈ یونین کے کام کسانوں کا کام یہ شروع کیا چار مختلف مقامات پر بھری ہوئی یہ پارٹیاں الگ الگ لوگوں نے بنائی یہ لوگ الگ ضرور تھے لیکن ان کی سیاست ان کا نظریہ حیات ایک جیسا تھا ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ کامینسٹ انٹرنیشنل سے تعلق رکھتے تھے اور یہی تعلق ان کے باہمی تعلق میں تبدیل ہوتا چلا گیا اپنے اپنے طریقوں سے چاروں اشتراکی سماج قائم کرنے کی جدوجہد میں چھٹے ہوئے تھے کامریڈ مظفر احمد نے کلکتہ میں محنت کشوں اور مزدوروں کی تحریکوں میں حصہ لینا تو شروع کیا ہی لیکن ساتھ ہی ٹریڈ یونین کانگریس میں بھی شامل ہو گئے انگریزوں کو مخبروں سے یہ خبر مل چکی تھی کہ ہندوستان میں کامینسٹ پارٹی کی تشکیل ہو گئی ہے جن کا تعلق کامینسٹ انٹرنیشنل سے ہے کامینسٹ انٹرنیشنل اور کامینسٹ نظریہ حیات سے بریٹش سامراج ہندوستانیوں کو دور رکھنا چاہتا تھا اب انگریزی حکومت کے پاس وہ فہرست موجود تھی جس میں نام درج تھے کامینسٹ پارٹی میمبرز کے جلدی ہی یعنی انیس سو چوبیس میں کانپور بولشوک کانسپیریسی کیس میں بہت سارے لوگوں کو کرفتار کیا گیا ان میں شامل تھے کامریڈ مظفر احمد کامریڈ ڈانگے اور کامریڈ شاکت اسمانی کامریڈ مظفر احمد کو چار سال قید باما شاکت پہ لی مگر جلدی ہی یعنی ایک سال کے اندر انہیں ٹی بی کی وجہ سے رہا کر دیا گیا مزے کی بات یہ ہے کہ کانپور بولشوک کانسپیریسی کیس میں پیروی کے دوران اخباروں نے جم کر کامینسٹ نظریہ حیات پر لگتار مضمون لکھے یہ خبر سارے ہندوستان میں پھیل گئی کہ کامینسٹ پارٹی بن چکی ہے مزدور تحریک کو منظم کرنے میں اس نے بہت بڑا رول ادا کیا زندہ بات زندہ بات مزمپر احمد زندہ بات زندہ بات مزمپر احمد زندہ بات زندہ بات گار اسلام گار اسلام بیٹھے بیٹھے آپ کا جلدی جیل سے رہا ہونا پارٹی ورکس میں دوبارہ جوش ہوتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہونے کے ویجے سے سب دلکھی ہیں سب چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہونے تک آپ آرام فرمائیں اور کب تک پاکی ساتھیں مل کر کام سمالتے رہیں گے کامریٹس آپ سب کے پیار کے لیے شکل یہ وقت ہم سب کے لیے بڑے امتحان کا ہوا ہم صرف کلکتہ یا بنگال میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لوگ ہماری سوچ ہوگا انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کوئی غیر ملکی تحریک نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو اپنے حق اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یہ صحیح وقت جب ہم اپنی پارٹی کی سوچ اور اس کے ایجنڈے کو لوگوں کے سامنے لاکر انہیں اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اور اس انگریز سرکار کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں یہ وقت آرام کرنے یا اپنے بارے میں فکر کرنے کا نہیں ہے پر کاکا باغو آپ کی طبیت ٹھیک ہونے تب طبیعت کا کیا ہے کامرے طبیعت تو بگڑتی اور ٹھیک ہوتی رہتی ہے ابھی تو ہمیں صرف اپنے ملک کی طبیعت کو درست دیں اپنے ملک کے آگے ہم ہم بہت چھوٹے ہیں پر کاکا باغو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں مزدور ساتھیوں کو اکھٹا کرنا ہے انہیں منازم کرنا ہے یہ ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ ٹریڈ یونین ہے ہم انہیں اپنی سوچ کے بارے میں بتائیں ان کے ساتھ ملکر کام کریں پولیج کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑیں وہاں پڑھانے والے پروپیسر ہوں یا دوسرے دانشور سب سے ملا جائے اور اپنے خیالات کے بارے میں انہیں بتایا جائے تو آئیے ہم سب آج سے ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں لے کر نئے جوش کے ساتھ کام کی شروعات کرتے ہیں تو کیا خیال ہے اگلے تین مہینے کے کام کا منصوبہ بنا کر کام شروع کیا جائے سن انیس سو پچیس میں مظفر احمد کلکتہ اور آس پاس کے علاقوں میں مزدوروں اور مزدور تنظیموں کے ساتھ کام کرنے لگے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہر طرح سے مہم تیز کر دی تاکہ لوگ ہندوستان کی کاملیس پارٹی کے ساتھ جڑ سکے اور آواز اٹھا سکے سن انیس سو انتیس میں ایک بار پھر انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور میرٹ سازش کیس کے تحت ان پر ملک کے خلاف سازش کا مقدمہ چلائے گیا اور عمر قید کی سزا سنائی گئی ڈانگیں جگ لے کر وغیرہ کو بارہ سال کی سزا سنائی گئی کوٹ میں پیشی کے دوران ان سب کو بولشبے کی کہا جاتا تھا اس دور میں ان کو میرٹ جو کانسپیریسی کیس تھا جس سے ان کو پوری ملک کے لوگ ان کے نام جانتے جاتے ہیں کہ انگریز اسی وقت سنجھے تھے کہ یہ بہت خطرناک ثابت ہوں گے اور اس لئے میرٹ کانسپیریسی کیس میں ان کو فنسایا گیا اُلجھایا گیا اس وقت ایسے کانسپیریسی کیس ہوا کرتے تھے جیسے لاہور کانسپیریسی کیس وغیرہ لیکن اس وقت وہ لوگ فیصلہ لیے خاص کر کے جو کمیونسٹ جو حصہ تھے کہ ہمیں وہ جو پرٹیش کی جو عدالت ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا ویسا ہی وہ کیے اور خود وہ اپنے معاملے کا پیروی کیے اور وہیں پہ وہ کیا چاہتے ہیں کیوں آزادی چاہتے ہیں کیوں اس گلامی سے نزاد چاہتے ہیں کیوں محنت لوگوں کی داد چاہتے ہیں اور صرف انگریز جانے سے نہیں ہوگا کس طرح سے یہاں کے لوگ آزادی کے بعد کون سے زندگی جییں گے جس میں سمانتا ہو اور ایک نظام ایسا بنے جہاں کے دبے کجلے لوگ وہ اپنے جیت حاصل کر پائے انیس سو تیتیس میں بیماری کی وجہ سے اپیل کے تحت ان کی صدا تین سال کر دی گئی اس پیشی کے دوران عوام تک انقلابیوں کے خیالات تو پہنچے ہی ساتھ میں اب لوگ ملک کے کولے کولے سے ان کے ساتھ جڑنے لگے سرکار جس اشتراکیت کو دبانے کیلئے یہ کیس چلا رہی تھی وہی کیس اشتراکیت کو عوام تک پہنچا رہا تھا سن انیس سو چھتیس میں مظفر احمد کو رہا کر دیا گیا ان کے کافی ساتھیوں کو ان سے پہلے رہا کر دیا گیا تھا مظفر احمد کو ساجش کا سرغنہ بنا کر پیش کیا گیا تھا اور اسی لیے انہوں نے سب سے لمبا عرصہ جیل میں کاتا اس بار جیل سے باہر آنے کے بعد وہ دگن جوش کے ساتھ تنظیم کے لیے کام کرنے لگے ان کی دو سال کی انتھک محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ سن انیس سو سیتالیس سے پہلے کے بنگال کے ہر زلے میں کوملیس پارٹی موجود تھی اور ہزاروں لوگ پارٹی کے میمبر بن چکے تھے کاکا بابو کاکا بابو کاکا بابو وہ پولیس آئی ہے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے آنے دو اتنا کیوں ڈرتے ہو مظفر احمد صاحب آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ ملک آزاد ہو گیا اب ہم نے ایسا کیا کر دیا تو آپ ہمیں گرفتار کرنے چلے آئے ہیں دیکھئے صاحب کمیونیس پارٹی کو تو بین کر دیا گیا ہے اور آپ دہرے گہرمول کی ایجنٹ اب ہم لوگوں کو انگریزوں کی جگہ ریشین کا گلام تو نہیں بننا ہے وہی مقدمہ بھی چلے گا یا پھر ہمیں کچھ بولنے بھی نہیں دیا جائے گا لے کر چلے ان کو پچھس مارچ انیس سوڑ تالیس ملک آزاد ہو جکا تھا لیکن کمیونسٹ پارٹی بین کر دی گئی کمیونس میٹا گرفتار کر لیے گئی کامریڈ مزفر احمد کو ایک بار پھر تین سال کے لیے جیل میں زندگی گزارنی پڑی انیس سوئے کیاون میں وہ رہا ہوئے اور پھر کمیونسٹ پارٹی کے کاموں میں جھٹ گئے کمریڈ مزفر احمد جیل سے باہر آئے تو تھکے نہیں تھے انہوں نے لگتار جدوجہد جاری رکھی ایک اشتراکی نظام قائم کرنے کی جیل سے باہر آ کر انہوں نے کئی اہم فیصلے لیے جو کارگر بھی ثابت ہوئے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر ایک اشتراکی نظام قائم کرنے کی جتوجہد لگتار ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی آزادی کے بعد انہیں یقین ہو چکا تھا کہ کسانوں مزدوروں پر جو ظلم ٹھایا جا رہا ہے اگر اس کے خلاف کھڑا نہ ہوا گیا تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا اسے روکنے کی ضرورت پر انہوں نے لگتار زور دیا بنگال میں زمیداری نظام کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی تھی ان میں کامریڈ مظفر احمد کی آواز سب سے بلند آواز تھی اور اسی لیے انہیں سو باسٹھ پہ ایک بار پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ان کی پڑھائی جیل میں جاری رہتی تھی وہ جاری رہی اور یہاں بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے قیدیوں کو منظم کیا اور ہر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی جس کے وہ خلاف تھے جب مظفر احمد جیل میں تھے تو انگریزوں کے وقت میں بھی اور آزاد ہندوستان میں بھی ان کے ساتھ سرکار کا رویہ سالمانہ ہی تھا جس طرح انہیں انگریزی سامراج میں جیل میں ہرتالیں کرنی پڑیں اسی طرح آزادی کے بعد بھی کرنی پڑیں سن انیس سو باسٹھ میں ہوئی جیل کی ہرتال میں انہوں نے سب قیدیوں کے لیے صاف کپڑے اور اچھے کھانے کی مانگ اٹھائی اس کے علاوہ ان کی مانگ تھی کہ انہی کی طرح کے قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کا درجہ دیا جائے انتظامیہ نے آخرے کار ان کی ساری مانگیں مال لیں پر کچھ دن تک چلی بھوک ہرتال کی وجہ سے ان کی طبیعت لگتار خراب رہنے لگی تھی دو سال کی جیل کے بعد انہیں انیس سو چونسٹھ میں رہا کر دیا گیا واپس آتے ہی وہ پھر تحریک سے جل گئے اور انہوں نے زمیداری نظام اور کم مزدوری جیسے بنیادی مسائل کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی شروع کر دی مظفر احمد تا عمر نائنصافی کے خلاف لڑتے رہے وہ پھر چاہے انگریزی سرکار ہو یا دیسی سرکار محنت کش عوام کی ایک مضبوط آواز بن کر انہوں نے نہ صرف ان کے حقوق کے آواز اٹھائی بلکہ وہ عمر بھر یہ کوشش کرتے رہے کہ عام انسانوں کو محنت کرنے والوں کو کسانوں کو مزدوروں کو سیاسی نظام میں شرکت کے بواقع ملے تاکہ ان کی آواز وہاں تک پہنچے جہاں ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلے لیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی کی مشکلوں کا حل انہی کے طریقوں سے ڈھونڈا جا سکے مظفر احمد مذہب اور ذات سے اوپر انسانی اقدار کے محافظ تھے آزادی سے پہلے لکھے گئے اپنے بہت سے مذہمین کاکہ بابو نے ہندوستانیوں کی یک جہتی پر زور دیتے ہوئے ہندو مسلم فسادات کے نقصانات کا ذکر کیا انہوں نے لکھا کہ سامراجیت اور سرمایہ داری سے زیادہ خطرہ ہمیں ان لوگوں کی ذہنیت سے ہے جو لوگوں کو مذہب کے نام پر بانٹتے ہیں 18 دسمبر 1973 کو آزادی کا یہ پرستار ہم سے جدا ہو گیا مظفر احمد نے تا عمر اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے اصلی آزادی کا خواب دیکھا اور اسے سچ کرنے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے رہے لڑتے رہے مظفر احمد ہمارے درمیان آج نہیں ہے مگر ان کا خواب آج بھی زندہ ہے اور اسے پورا کرنے کے خواہش پہ کمریڈ مظفر احمد کا تعلق کمر توڑ محنت کرنے والے کسانوں کے گریب خاندان سے تھا جہاں وہ پیدا ہوئے وہ علاقہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے انہوں نے خود ہی پڑا اور جلدی یہ سمجھ لیا کہ آزادی کا مطلب ہوگا ایک بہتر میار زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے اور ترقی کے بہتر مواسط ہے اور اس لیے ان کی نظر میں آزادی کی جد و جہد کو کبھی بھی برابری اور مساوت کے حق میں لڑی جانے والی عوام کی نڑائی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا تھا اس سے انہوں نے نوہی زندگی چیز طور?", جانب بدشانہ چنین لڑی روزی کاک جوہم آنسوات کو کتنمی باید کا مکملہ باید کیا ہمارا کیا سبب کیا کیا سبب کیا سبب کیا سبب کیا کیا سبب کیا سبب کیا سبب کیا سبب کیا شروع لبراہشن مجھے سر کے لئے